بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ڈومی سائل جو ہے وہ کہیں اور کا ہے میاں صاحب آپ یہاں آئیں چاہے استیفہ دینا ہو چاہے لانگ مارچ کرنا ہو اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر آپ کو پاکستان آنا پڑے گا میں پہلے بھی جیل بھگت چکا ہوں میں دوبارہ جیل جانے کیلئے تیار ہوں اس کا پھر جواب دیا مریم صاحبہ نے جو گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب بھی لائن پہ تھے آپ بھی تھے وہ بھی ویڈیو لنک پر ہیں آپ بھی ویڈیو لنک پر ہیں میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوئے نیپ کی کسٹڈی کے اندر ان کی طبیعت بگڑی ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو ان کی زندگی محفوظ رہی انہوں نے کہا کہ میں خود یہاں پہ موجود ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی خواہش سے ہوں میں باہر نہیں جانا چاہتی تو یہ معاملہ تھا مولانا فضل ریمان صاحب کی جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا غفور حیدری صاحب کے جو ووٹ کم ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے کم ہوئے ہیں یقینی طور پر جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اسی میں سے کچھ لوگوں نے ووٹ حیدری صاحب کے بجائے جو اپننڈ امیتوار تھے افریدی صاحب ان کو دے دیا پھر عاصف زداری صاحب نے مریم صاحبہ کی معذرت بھی کی کہ اگر میری بات بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں مریم صاحبہ نے کہا کہ نہیں مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے میں نے ایک بیٹی کے طور پر آپ سے گلہ کیا اور میں اپنے آپ کو عاصفہ اور بختاور کی جگہ پہ رکھتی ہوں تو پھر یہ جذباتی قسم کے جو مقالمے تھے وہ بھی ہوئے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج پی ڈی ایم کی اس اجلاس میں جو جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس طریقے سے باہر آ رہا ہے اور کس طریقے سے میڈیا کو اس کی جو روان کمنٹری ہے وہ جاری کی جاری ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ میڈیا کو اجلاس میں ہونے والی باتیں جو کہ عمومی طور پر اجلاس کے بعد بریفنگ کی صورت میں نظر آتی ہیں وہ کیوں اور کس مقصد کے تحت لیگ کی جاری ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آج کے پروژیم میں اس ساری صورتحال پر کہ اپوزیشن کا جو لانگ مارچ ہے جو ڈیڈ لوگ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ لانگ مارچ کے ساتھ ہی استیفے دینے چاہیے استیفے کے آپشنز کو ابھی استعمال کرنا چاہیے یا پھر پاکستان پیپس پارٹی کا وہ موقع جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ ایٹم بم ہے اور اسے اس وقت استعمال کرنا چاہیے جب ہمارا یہ لاسٹ آپشن کے طور پر ہو اس پہ گفتگو کریں گے پھر الیکشن کمیشن کی اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کا ادم اعتماد ہے خود عمران خان صاحب آج کیابنٹ میں کہہ رہتے ہیں کہ الیکٹورل جو ریفارمز ہیں اور جو ریسٹرکچرنگ ہے اس کے اوپر کام کا آغاز کیا جائے اسے تیز کیا جائے لیکن ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی اوپر حکومت کی جو توپوں کا رخ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ریزائن کروایا جائے نئے الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو شاید خاکان اب باعث سب کہتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نظر آ رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن ان کے خلاف فیصلہ دے گا لہٰذا وہ پہلے سے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک محاذ بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ الیکشن کمیشن چونکہ ان کے ساتھ باعث ہے چونکہ نیوٹرل نہیں ہے لہٰذا ان کے خلاف فیصلہ آیا میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی بہترم جناب عمجد نیازی صاحب مجھے لاہور سے جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماس سینٹر ڈاکٹر اسدہ شرف صاحب نے اور میرے ساتھ کراچی سے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی بہترم جناب آغا رفیوللہ صاحب آغا سب یہ آج عاصف علی زرداری صاحب نے تو ایک قسم کا دھماکہ کیا ہے پی ڈی ایم کے اجلاس میں گو کے بعد تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے کہ میاں صاحب آئیں لیکن اس موقع پہ یہ بات کرنا ہے کہ میاں صاحب آئیں اور پھر لڑائی لڑیں گے تو میں بھی تیار ہوں مگر یہ نہیں ہو سکتا انہوں کا حسابدار صاحب ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے سینٹ کا تو یہ سب باتیں اس موقع کے اوپر کیا پی ڈی ایم ڈیمیج ہوگی ان باتوں سے آسف زرداری صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتہ ہم نہیں کبھی نہیں یہ انشاءاللہ ان کے ارمانوں پہ ہمیشہ پانی پرتا رہے گا پاکستان پیپلز پارٹی پانی لے کے بھی آپ ہی کھڑے میں نا آلہ صاحب نہیں نہیں دیکھیں نا یہ سوچنے کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریہ ایک سوچ اور ایک سیاسی جدوجہد کا نام ہے ہمارا اپنا ایک موقف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ لاکہ صحبتیں لاکہ ظلم لاکہ جبر تو یہ آمریوں کا اسٹم کٹ پتلی حکومت سامنے جب ہم آمر کے سامنے ڈٹے رہے ہیں تو اس کی کیا عوقت ہے اس موجودہ گورنمنٹ کی بات یہ نہیں ہے آفیس صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کے براف ایک موقف ہے کہ اگر یہی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوتی تو ہمارا یہی موقف ہوتا ہم جیلوں میں بھی بیٹنے کے لیے تیار تھے تیار ہیں اور رہے ہیں ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا بیانیاں میاں محمد نواز شریف کی آواز اس سے کئی گناہ زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے جب وہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے بیچ میں کھڑے ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے مختلف جو وہ قوتیں ہیں جو اس ترقی کو نہیں چاہتے کہ جمہوریت اس انداز میں مضبوط ہو وہ ہوگی اور ان کے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ان کے ورکروں کے خدشات کو ہم رد نہیں کرتے لیکن یہی خدشات اور اسی قسم کے ماحول بنا ہوا تھا جب شہید بی بی نے پاکستان آنا تھا تو تمام پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا ورکرز نے کہا کہ بی بی آپ پاکستان مت آئیں آپ کی جان کو خطرہ ہے ہمیں آپ کی جان پیاری ہے ہمیں آپ کی قیادت چاہیے ہمیں آپ کی زندگی چاہیے تاکہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں لیکن بی بی شہید نے کہا کہ نہیں میں آپ لوگوں کے بیچ میں جب میرے بچے وہاں پر اگر آج بلاول بٹو چھوٹا ہے بخداور چھوٹی ہے بی بی آسوا چھوٹی ہے تو اسی طریقے سے میرے پاکستان میں جو میرے بچے ہیں وہ بھی بی آسرا اور میں ان طور بھی نہیں چھوڑ سکتی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے جو ہم نے کہا لیکن اس میں بہت کیوں ہیں ہم کہتے ہیں باقی ساری پارٹیز کہتے ہیں کہ استیفہ دیں لوکل آپ نے ہم نے بائی الیکشنز کی بات کی تو بائی الیکشنز میں قوم نے ہمارے پیسلے کی تائز کی پاکستان کے بائیس کروڑا عوام نے ہمارے پیسلے کی تائز کی اور کھل کے پی ڈی ایم کے نمائندوں کو سپورٹ کی یعنی قوم چاہتی ہے کہ پارلیمان میں جمہوری انداز میں ان کو ہم جمہوری طریقے سے ان کو اپوزیشن کا کردارہ چدا کریں یہ جو آپ کا اسٹیفے والا اپشن ہے دیکھیں میں پی ڈی ایم کے رینماوں کو آپ کے ذریعے پوری قوم کو ایک چیز وضعات کروں سینٹ میں آپ نے ایک آپ نے واضح اکثریت لے لی اور اس کے باوجود آپ کی اکثریت کو رد کر دیا تو آپ ایک اسٹیفے کا آپ کا یہ جو آخری اپشن ہے وہ آپ استعمال ایسے ٹائم کریں کہ خدا نہ خواستہ آپ کا وہ وارز آئے جائے یہ غیر جمہوری لوگ جو بیٹھے ہوئے اسٹیم اس سے زیادہ آپ کو اور کیا ایویڈرز چاہیے کہ جب آپ سینٹ کا الیکشن واضح ایکسریت سے جیتے ہیں اور انہوں نے آپ کی ایکسریت کو ماننے سے انکار کیا جو آمریت میں بھی احسان ہی ہوا ہے تو اس سے زیادہ غیر آئینی غیر جمہوری طریقے اور کیا ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں رائٹ ٹیم پر رائٹ فیسلے کرنے چاہیے اس لیے ہم اسی سے دینے کی مخالفت میں نہیں ہے ٹائمنگ کے اوپر ہماری ریزویشن ہے ٹائمنگ کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے دیں گے انشاءاللہ لازمی دیں گے ٹھیک ڈاکٹر ایسد صاحب تو پھر ٹائمنگ کے اوپر اختلاف ہے باقی تو وہ کہتے ہیں ہم بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی فوری طور پر نکلیں اس حملیوں سے باہر انہوں نے تو پروف کیا کہ جو موومنٹ جو اسٹیپ انہوں نے اٹھائے پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے اس سے اپوزیشن کو فائدہ ہی ہوا یا نقصان نہیں ہوا دیکھیں میں اپنے بھائی آگا رفی اللہ کی بات بلکل نہیں سن سکا میں آپ کی بات کا جواب دے دیتے تو پی ڈی ایم گیرہ اور آپ نے دیکھا کہ اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ منوان سب نے مانا ہے کسی کو پسند تھا یا نہیں تھا جو بھی ہے جب سے وہ چارٹر بنا اے پی سی کا اس کے بعد سے اور آج جب میں آپ سے بات کر اور آج بھی آپ نے بڑی صحیح بات کہی کہ یہ بھی کوئی سازش لگتی ہے جو آپ لوگوں کو یہ فیڈ کیا گیا ہے اور تو فیڈ کرنے والے درکس آب آپ ہی کے لوگ ہیں نا یا پیپلز پارٹی والے وہ جو فیڈر وہاں بیٹھ سوئے ہو سکتا یہ اس کی وشفل تھنکنگ ہو یا وہ اپنا آئیڈیا دے رہا ہو یہ اسی طرح ہے جیسے جب گیارہ بش کے پچاس منٹ پہ انڈیس سو سنتالیس میں لاہور میں ریڈیو پاکستان نہیں تھا تو یہ ہوا تھا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے اور دس منٹ کے بعد ہی پھر یہ کہا گیا تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے تو ابھی ذرا انتظار کر لیں سارے جب آ کے بات کریں گے تو وہ پھر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کلیریڈیٹی کیا دیکھیں چھوٹی بھوٹے ایک لافات ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا موقف ہوتا ہے لیکن پھر فیصلہ کمیٹی میں بھی ہم جب بیٹھتے ہیں تو ڈیسنٹنگ نوڈ بھی بعض اوقات لکھیں نہیں وہ ہوتا ہے ہم کنسنسس سے بل وغیرہ یا دوسری چیزیں کرتے ہیں جو بنیادی اُس کے حقوق ہیں اُس کے بارے میں صحیح فیصلہ نہ کریں یہ پی ڈی ایم کوئی اپنے ذاتی طور پر کٹھے نہیں ہوئے ہیں یہ پاکستان کے عوام کے لئے کٹھے ہوئے ہیں ونہ یہاں کٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے کیا مشکل ہے سینٹ میں جانا یا قومی اسیمبلی میں جانا یا ایم این اے سینٹرز بننا کوئی مشکل بات ہے کسی لیڈر کے لئے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں صرف اور صرف اس وجہ سے ابھی یہ جو شادیان نے بجانا شروع ہو گئے میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کچھ ہو ان کے اپنے جو ایڈوائزر صاحب ان لاک ہے آپ کو پتہ ہے وہ کن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی کن سے دوستی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کہ اگر وہ ہوتے تو ان کو کم اس کم انہیں سینٹر تو بنانا چاہیئے تھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ بنیں گے اور اگر وہ بنتے تو میں یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ چیئرمنٹ سینٹ ہوتے کیونکہ وہ جس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے ان کو چیئرمنٹ ہی بنانا تھا لیکن ان بچاروں کو نہیں بنایا گیا اور اب وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ مفرور لیڈر اور مغرور بیٹی اور فلان ان کو یہی زیب دیتا ہے یعنی بابر ایوان صاحب کے بات کر رہے نا ڈاک صاحب بابر ایوان صاحب کا آپ ذکر کریں میرا خیال مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ کون کس کے بات میں بات کریں چلے اب حمدد نیازی صاحب نے بڑی سکون سے بات سنی نیازی صاحب میں نے اس وجہ سے دونوں کو پہلے کہا کہ تاکہ آپ جو ہے نا وہ درہ کھل کے آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں تو جی پی ڈی ایم کی جو آج چیزیں باہر آئی ہیں تو یہ تو ریلیکسیشن کا پوائنٹ آف ریلیکسیشن ہے سیٹیسفیکشن ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی پہلے آپ ازمین نیوڑنے پھر ہم سے نفٹیں گے بشمال عرق مولیم حافظ صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں مفادات کی گیم ہو جہاں ترجیحات کی گیم ہو جہاں پہ اپنی کرپشن چھپانے کی گیم ہو تو مختلف الخیال لوگ کبھی اپنے ہمیشہ مفاد کو ترجیح دیتے ہیں ہمیں باتکوشی کی بلکل ایک پرسنٹ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ آج ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور جس طریقے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو اس لیے یہ کو آج سے کٹھے نہیں ہیں یہ ایک زمانے سے اکٹھے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ مک مکا کی سیاست کرتے آئے ہیں دیکھنے کی بات ہے ہمارے لیے خوشی کی ایک بات جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم جو پہلے دن سے کہتے تھے کہ جب ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے آج قوم دیکھ رہی ہے کہ جس طریقے کے ساتھ یہ کندے سے کندہ ملا کے جڑے بیٹھے ہیں بوزے امران میں تو ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے کہ امران خان نے کوئی ان کا کچھ بگاڑا تو نہیں ہے حالی کے جی جتنے بھی کیسز ہیں یہ ان کے اپنے ادوار کے اندر نیب میں کہے تھے اور آج یہ ایک دوسری بلکل ایک بات آسف زنداری جو ہے وہ سمجھداری کی قراری سمجھدار میں اس لحاظ سے کہوں گا جو ان کو پتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ملائی کھانے کے لیے نواز شریف آنا چاہتے ہیں کیونکہ جو تکالیف ہیں وہ شہد پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں اور یہ صرف کیونکہ کاروباری لوگ ہیں نواز شریف اور کمپنی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ گیم اینڈ ہو تو یہ ملائی کھانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے لیکن ہم جو مطلب زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف ملائی کھائیں اس وجہ سے تو کہتے ہیں بڑا مشہور فکر ہے کہ زرداری سب پہ بھاری لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ زرداری کھاتا بھی ہے تو لگاتا بھی ہے دیکھی یہ بھی بڑا ویسے آپ بھی مانتے ہیں نیازی صاحب کہ زرداری سب پہ بھاری زرداری صاحب بہت سمجھدار ہے زرداری صاحب اس لحاظ سے سمجھدار ہے بی بی شاہد اے ڈیڈر تھی لیکن زرداری صاحب نے وہی طریقے اپنا لیے جو نواز شریف ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب زرداری صاحب ایک وقت آیا تھا تو نواز شریف نے ملنے سے انکار کیا تھا آپ کو یاد ہوگا مشکل وقت تھا جب وہ آج اور صبح گیا شام گیا وہ ٹی وی پہ چینل پہ چلا کرتے تھے پریزیڈنٹ تھا ہے اس وقت پاکستان کے لیکن نواز شریف نے اس وقت ہاتھ ملانے سے بھی آوائیڈ کیا تھا لیکن سنداری صاحب نے بالکل واضح انتاظ میں بالکل اچھی بات کی ہے کہ آئیں یہاں پہ آئیں کم از کم جیل کی چکی تو کاٹے نا آپ وہاں پہ آپ مرد نہیں اکٹھے کاٹے دیکھیں وہ حلیم کھائیں نہاری کھائیں پائے کھائیں بزے لیں یورپ کے بزے لیں کھلی فضاؤں میں برباری کا اپنا نظارے کریں تو یہاں پہ زرداری صاحب تو نہیں دیکھیں اپنی سندھ گورنمنٹ کو قربان کریں اور پھر کئی کئی رنگ کریں تو دیکھیں سمجھ داراجمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے کیونکہ پاکستانی قوم کچھ وقت نکلے گی جب وہ سچائی پہ ہوگا جب قوم سمجھ جائے گی کہ یہ ہمارے مفاد میں نے کہا جی کہ ہم قوم کے مفاد میں ہم نکلے ہیں کاش کے جی ساتھ چوتہ یہ نکلے اپنی کرپشن چھپانے کو چلے چلے آگا صاحب سے جواب لینے وہ کہتے چونکہ بینیفیشری نون لیگ ہوگی لہٰذا آپ ان کو ملائی نہیں کھانے دینا چاہتے ہیں سمجھداری کا کام کر رہے ہیں زرداری صاحب دیکھیں ہمیں ان سے گلہ یہ یہ کہ یہ لوگ ابھی تک ملائی کے چکروں میں یہ لوگ تو گورنمنٹ آئے ملائی کے چکروں میں تھے تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب ملائی ملائی ہے بات یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھیں آپ کہ سندھ حکومت کو کیا کرنٹ لگ رہا ہے سندھ حکومت کو کیا خطرات ہو گئے ہیں کہ ہماری سندھ حکومت جا رہی ہے یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہے یعنی یہ اس بات کو قوم کے اوپر آیا کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہے سندھ حکومت جمہوری طریقے سے نہیں ہے سندھ میں ایسا کیا ہم کریں گے وہ کہتے ہیں استیفے دیں گے تو آپ کو حکومت چھوڑنی پڑے گی وہ آپ مزے نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے نہیں عزی صاحب کا نہیں 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 دیکھیں میری بات سنے ہم ہم ان کی طرح ان کی طرح سیلیکٹ ہو کے نہیں آئے ہیں ہمارا پرابلم یہ نہیں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمہوری انداز میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین انتقام جمہوریت ہیں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اٹھارویں ترمیم لوگوں کو جیسے لگے لیکن یہ ایک ان لوگوں کے لیے جو صوبوں کی خودمختیاری نہیں چاہتے ہیں جو صوبوں کو طاقتور نہیں کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اٹھارویں ترمیم ایک اڈی ہے جو ان کے گلے میں پسیل تو یہ اس قسم کی بہت سے اس لیے نہیں نکلنا چاہتے کہ آپ کو خطر ہے کہ پیچھے سے یہ کچھ اور چیزیں اٹھارویں ترمیم اور دوسری لیجسلیشن پر جانا آپ سینٹ کا آپ سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں نا دیکھیں آپ کے پاس اکثریت ہی آپ کے ایک ووٹ سے آپ کا ہمارا چیئرمن سینٹ کا ہمارے حساب سے یوسف رضا گلانی صاحب ہے سجرانی صاحب کو نہ میں سینٹ چیئرمن مانتا ہوں نہ وہ سینٹ چیئرمن ہے لیکن اگر ہم خدا اللہ خاصتہ کوئی اس طرح کا عمل کریں جمہوری طور پر کوئی ایسی غلطی کر جائیں کہ ہم ان کو گراؤنڈ خالی دیتے ہیں ہم ان کو فلور خالی دیتے ہیں یہ تو جمہوریت پر شب خون مارنے کے لیے تیار ہے یہ کوئی اس قسم کی قانون سازی کریں گے کہ ہم پھر پچاس ساٹھ سال پیچھے چلے جائیں گے اب ایسا موقع پیپرس پارٹی نہیں دے گی ان کو چلے آپ کہتے ہیں کہ بھئی سمجھوں سے باہر آئیں گے تو حکومت کی لوٹری لگ جائے گی وہ لوٹری نہیں لگوانا چاہتے میں بریک لے لوں بریک کے بعد آکے جو چکی پیسنے والی بات کی ہے نیازی صاحب نے اس کا جواب لیتے ہیں ڈاکٹر اصد صاحب سے ویلکم بیک ناظرین آگا رفی اللہ صاحب سینیٹر ڈاکٹر اصد صاحب حمجد نیازی صاحب میرے میمان ہیں ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے کب نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ آسف زرداری صاحب اکیلے چکی نہیں پیسنا چاہتے وہ کہتے ہیں میاں صاحب آئیں آکے پھر ساتھ دیں ادھر تو میاں صاحب کے آنے میں کیا رکاوٹ ہے اگر تبدیلی لانی ہے انقلاب لانا ہے عوام کے لیے اٹھنا ہے تو پھر قربانی تو دینی پڑے گی دیکھیں یہاں پر اس وقت میاں شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اوپوزیشن اور پی ایم ایلین کے صدر جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور جیل کاٹ رہے ہیں اور ایک ایسے کیس میں کاٹ رہے ہیں کیسوں کی حیثیت آپ کو پتا ہے یہ کرپشن کرپشن کرتے ہیں لیکن انہی کی کوٹ میں جن کو ان کو اعتبار ہے کہ باہر کی کوٹ جو ہیں وہ صحیح فیصلہ یورپ کرتی ہیں انہوں نے نیپ کو جرمانہ کر دی ہے کہ میاں نواز شریف کو پے کرے ایک دھیلال ریکاوری تو نہیں کروئی لیکن کئی کروڑوں روپیہ جو ہے میاں صاحب کو دینا پڑا اور آگے بھی یہ جرمانے دیں گے یہ جو ہے یہ ملائی کھانے والی بات کر رہے تھے مجھے وہ ایک ڈانکی راجہ یاد آگیا جس کا پتہ نہیں منگو منگو جان میں مائی نیم ایز ایسے کہتا تھا پنجاب کے ہر گھر میں جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو ایک چہرہ سامنے آ جاتا ہے اور وہ پھر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ محاورہ ہے بڑا پنجابی گاؤں میں وہ کہتے ہیں رب دیاں بے پروائیاں تکھوتے کھان ملائیاں ان کا تو یہ حال ہے ان کا یہ میٹر نہیں کرتے ہمارا ان سے جیسے وہ میاں صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میرا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو ہے صرف الیکٹیبلز کو سیاسی جو لوگ ہیں ان کو اکٹھے کر کے ان کے ساتھ شوکت عزیز کی طرح ان کو جوڑا گیا آر ٹی ایس بند کر کے اور ان کو ابھی دیکھ لیں کہ ابھی دھائی سال نہیں ہوئے تو عوام نے کس طرح مسترد کر دیا ہے کہ نو وکٹو سے سینٹ کے الیکشن میں قومی اسمبلی سے ان کو بولڈ کیا ہے شکست دیا ہے اب یہ دوسری اننگ میں ہم پیار کے کہنے پہ کھیلنا شروع ہوگی کہ رونے لگ گئے کہ ہم نے دوسری اننگ بھی کھلا ہو ہم تو کھیلیں گے اور بابا عوام آپ کو نہیں کھیلے گی آپ کو اسٹیڈیم سے باہر پھینکے گی اور یہ وقت آنے والا ہے اور جہاں تک چکی پیسنے کا تعلق ہے تو میاں نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں اپنی بیٹی کے بیٹی کو ساتھ لے کے جون جولائی کی سخت گرمی میں بیگم کو ڈیس بیٹ پہ چھوڑ کے آئے تھے اور جب کے ایر ٹیکر گورنمنٹ سے ائرپورٹ پہ آئے تھے وہ تصویر آپ نے دیکھی ہے کن لوگوں نے انہیں گھیراوا تھا باپ بیٹی کو وہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس نہیں تھی وہ پنجاب پولیس نہیں تھی آپ کو بھی پتہ ہے وہ کون لوگ سے اور ان کے درمیان میں لینڈ کیا تھا ڈرتے ہیں ایک نہیتی لڑکی سے بات کرتے ہیں یہ خود یہ الیکشن کمیشن پہ رونا دے رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کے کیسز کھولنے والے ہیں وہ بندہ وہ ہے جس کے بارے میں ان کے وزیر نواز شریف صاحب کے آنے کے تمام آپشن بند ہیں انہوں نے نہیں آنا جب تک عمران خان صاحب حکومت میں کوئی بند نہیں ہے دیکھیں یہاں پر اگر آپ نے نیم میں دیکھا کہ ان کی کسٹیڈی میں کیا ہوا ڈاکٹروں نے کہا خدشہ جاہر کیا رپورٹ میں نہیں لکھا لیکن ہمیں بتایا انہوں نے کہ یہ سڈن بون میرو ڈپریشن ہوئی ہے جس کی ویسے پلیٹلیس ہوا ہے ہزار سے نیچے آگئے ہیں یہ زہر خورانی دی گئی ہے کس نے یہاں پر انواز شریف کیا ہونے کسی نے نہیں کیا ہونے جیل میں گئی دیا ہونے حکومت سے خطرہ ہے امران خان صاحب کی حکومت سے نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے دیکھیں خطرہ بالکل خطرہ ہے آپ نے پہلے دیکھا نہیں کہ کیا ہوا انہی کے بورٹ تھے انہی کے ڈاکٹر تھے کیوں نہیں ان کے پروینچل ہیلتھ منسٹر اور ایڈوائزر جو شوکت خانم کی ہیں وہ جو دیکھ کیا تھے ریکارڈ بتاتے کہ کس طرح کیا تھا ان کی رپورٹ پر انہوں نے باہر بھیجا تھا پوری کیبینٹ میں بھیجا تھا ساری رپورٹ دے کے بھیجا تھا چونکہ نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ آپ سے ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے نواز شریف صاحب نہیں آ رہا نہیں دیکھیں اس کا ثبوت اس کا ہم ایکسپیڈینس کر چکے ہیں میں نیازی صاحب سے جواب دے رہا ہوں آپ کے سامنے ہیں جی نیازی صاحب یہ آپ کے تمام کیمرہ جو ہے آپ کے تمام کیمرہ جو ہے جیلڈ روٹ پر کھڑے ہو کے چوبیس گھنٹیں منیٹر کر رہے تھے کہ کیا حالت ہے ٹھیک میں نیازی صاحب اس کا جواب دے دے کہ نواز شریف صاحب کی گارنٹی نہیں ہے ان کی جان کو خطرہ ہے چلیں ڈاک صاحب جواب لے لے اور عوام آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے دوسری ننگز کھلنے نہیں دیں گے آپ کو بلکل رابدیاں بے پروائیاں سے کھوٹے کھان ملائیاں اے دسو میں نوازی صاحب اے دسو صاحب یہ اچھا تاریخ بھائی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے نیلسن میڈیلا ہے دوائی لینے گئے تھے ابھی تک نندر سے واپس دوائی لینے نہیں گئے تھے آپ نے بھیجا تھا آپ کی کیپٹن نے بھیجا تھا آپ نے دوائی لینے بھیجا تھا ان کو آپ کی کیپٹن نے بھیجا تھا وہاں پہ شروع کرتی شیاست وہ آپ کی شیری مزاری جو رو رہی ہے جو پرائیم نیسٹر بتاتا کہ وہ تو روٹی تھی ان میں اتنی جرت ہے دیکھیں نیلسن میڈیلا بھی تو ستائی سال جیل رہا تھا نا یہ اپنے آپ کو نیلسن میڈیلا سے کم نہیں سمجھ رہے اگر تو پاکستان میں آئیں کوٹ کا سامنا کریں اور جو یہ ملک اور قوم کے ساتھ دیکھیں سپریم کوٹ کی اپنے نیب کوٹ سے یہ سجاز آفتہ ہیں اور دوائی کے بہانے باہر نکل گئے ابھی واپس آئیں اگر سچے ہیں تو مارن گراؤنڈ ہے کوئی نہیں اچھا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہم ایک دفعہ واپس نہیں آئے ہم کلی بار واپس آئے ہیں اور پھر بھی آئیں گے منتخب منتخب نمائندے ہیں عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے اگر ان کو خود سمجھ نہ آئے آٹی ایس بیٹھی تھی تو آپ آئے ہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا یہ سب کو پتا ہے دیکھیں عوام نے ووٹ دیا یہ آپ کی غلط فہم ہے آج بھی ویب سائٹ پر ایک آپ کی غلط فہمی ہے اور انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے آپ جتنی بھی نہیں آپ الیکشن کمیشن کا ویب سائٹ جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ فارم فورٹی فائی جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ آپ کے حلقوں کے نہیں ہے سائن ہوئے ہوئے آپ اچھی اس پہ انگوٹ سے لگے ہوئے صرف آپ خوش آمد اچھی کر لیتے ہیں اس لیے سینیٹر بھی بن گئے ہیں دیکھیں جب عوام کے پاس جس دن جائیں گے اور آپ نے دیکھا کہ لاہور کی عوام جو ہے وہ کتنی نکلی ہے منارے پاکستان میں وہ اتنی نکلی ہے کہ جہاں سے مریم گزر جاتی ہیں سڑکیں لال ہو جاتی ہیں پھولوں سے اور لوگ پوچھتے ہیں یہ کون گزر ہے یہاں سے تو وہ کہتے ہیں قائد کی بیٹی گزری ہے تارک بھائی آپ تو گواہ ہیں جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہزاروں نہیں سیکڑوں میں بھی نہیں تھے اور انہوں نے گاڑیاں کھڑی کر کے تاکہ یا لوگوں کو تھوڑا میں بہت سپیس تو گیر لے ان کو نظر آتے ہیں کہ دو ہزار تیس کا الیکشن جو ہے یہ ان کو بتا دے گا کہ دودھ کا دودھ اور انشاءاللہ پانی کا پانی لیکن نواز شریف صاحب کی جان کو خطر ہے آپ دکٹر نیازی کے بیٹے ہیں آپ اگر دکٹر نیازی کے بیٹے ہیں شیر امگر کے بیٹے ہیں پولیسی الکے سے اسی پیٹی ایسی الیکشن لڑیے گا اور پھر دیکھئے گا پھر دیکھئے گا پارٹی نہ بدلیے گا پارٹی نہ بدلے گا اسی پارٹی سے لڑیے گا ہم نے تو ادھری سے لڑنا ہے نا ہم نے تو میہا والی سے یہ لڑنا ہے کبھی کاف میں چلے یا تھے کبھی کئی پیپلز پارٹی میں چلے یا تھے چلا بھئی ہم نے جائیسا وہ کہتے ہیں پارٹی چینج نہیں کرنی آپ نے اگلے الیکشن میں آپ نے اسی پارٹی ساری صاحب یہ وہ فیملیز ہیں جو الیکشن سے دو ماہ پہلے فیٹلا کرتے ہیں کہ کون حبومت میں آ رہا ہے دوسرا الیکشن بھی یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہی بات کرتے ہیں سیمٹیوں میں کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہم دو ماہ پہلے کریں گے کہ اگلے الیکشن پارٹی سے کریں گے یہ وہ لوگے ہیں میہا والی کی غیرت عوام کی غیرت عوام اور غیرت کام گئی جب آپ کام لگے تھے اور غیرت کام گئی جب آپ کام لگے تھے اور غیرت کام گئی جب آپ پیٹی ایسے ہم لڑے ہو آپ اپنے لیڈر کو مقابلہ کریں آپ کو لیے آج بھی مستیبت دے تو آج ہے میرے ساتھ آپ کے بڑا سبری بڑا لیڈر آپ کے لیڈر میرے ساتھ مقابلہ کر لے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں پارٹیہ تم نے اتنی پارٹیہ کے لوگوں کے مقابلہ دکھا آپ کے پارٹیہ کی پیداوار ہو آپ پارٹیہ کی پیداوار ہے آگا صاحب آگا صاحب آگا صاحب کے سن لیں حافظ صاحب ایک سکت حافظ صاحب آپ کے پروگرام میں آگا رفیور لانے اور میں نے یہ کہا تھا کہ قادر جو ہے وہ سینیٹر بن جائے گا یہ لکھ لے آپ نے کہا بھی تو ٹھیک ہے یہ ہی کی واقع سے بھی ہے میں نے کہا بھی لکھ لے کہ یہ سینیٹر بنے گا آج وہ سینیٹر بنا کی نہیں بنا اور پرنی کالا میں جا کے اس نے پٹا ڈالا کی نہیں ڈالا چلے آپ نے بہت تکر دے لیے حافظ صاحب اچھے چلے آگا صاحب یہ لانگ مارچ میں ایفیکٹ ہوگا یہ جو آج سب کچھ ہوئے پی ڈی ایم کے اجلاس میں یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ تیاری کرنے سر ہم لانگ مارچ کی مکمل تیاری کر کے بیٹھیں میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں اس بات کا کہ جیالے جو ہیں وہ برپور انداز میں تیار ہیں اور بستر باندھے ہوئے ہیں صرف پتہ ہے کیا صرف جو ہے یہ گورنمنٹ کو کہیں کہ کیچ کے رکھیں تان کے رکھیں بوری بستر باندھ کے رکھیں کیونکہ ہم آنے لگیں اسلام آباد اور انشاءاللہ شہید بابا کی شہید بابا کی برسی بھی ہم یہی بنائیں گے وہ تب بستر پہ تکھیا رکھ کے سو رہے ہیں وہ کہتا ہے ہمیں پرواہی کوئی نہیں آگا صاحب آئے آئے تارک بھائی یہ دیکھیں بابا ان کی حکومت ہو تو ان کو پرواہ ہو نا ہائیبرائیڈ حکومت ہے دیکھیں آباد صاحب یہ تو سور ہے یہ تو میں نے کہا نا رب دیا بے پروائیاں کھوتے کھان ملائیاں ہیں نا نو ملائی نہیں لی ہوئی کھانا سے چہرے آگا صاحب جی بے پروائیاں کھوتے کھان دیکھیں بات یہ سینیٹر صاحب وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کی نہیں ہے یہ تو ہر چیز میں اداروں کو ملائن کرتے ہیں ہر چیز میں ان کو کوئی چیز نہ کرنا آتی ہے نہ یہ کر سکتے ہیں اب ان کو پتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے یہ جو فارن فنڈنگ کیس میں اس میں پوری پارٹی نے فارغ ہونا ہے تو انہوں نے ابھی صحیح وارڈا کا بھی کیس آئی گا صیفے کے مطالبہ کر دیا وارڈا تو فارغ ہے یہ وارڈا کیوں تو وارڈا تو یہ قربانی کا بکرا بنانے کے التیار ہے لیکن اصل جو ہے یہ پوری پارٹی فارغ ہو رہی ہے فارن فنڈنگ کیس میں نہیں فیصل وارڈا فارغ ہو رہا ہے آگا صاحب فیصل وارڈا فارغ ہو رہا ہے وہ تو سر وارڈا کا پیچھے سر وارڈا کا پیچھے رے کیا گیا ہے مجھے ایک بات بتائیں جو بندہ یہ خود مورن گراؤنڈ ہے جو بندہ یہ خود دیکھیں جو بندہ خود تسلیم کرے کہ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑے دس بارہ لاکھ لوگوں کی نمائندگی چھوڑے صرف اس وجہ سے کہ اگزدار سے دور نہ رہے کیونکہ وہ ڈسکوالیفائیڈ ہو رہا ہو اور اس کو پوری پی ٹی آئی جو ہے جڑ کے اس کو بچانے کے لیے جس پر عمران خان کے بیانی ہے جو یہ عمران خان اب اتفاق کی بات دیکھیں واحد یہ ایک سیاسی لیڈر ہے سیاسی تو مخیر اس کو بولنا فضول ہے لیکن یہ واحد وہ جالی لیڈر ہے جس نے ہر اپنے بیانیے کے خلاف وہ اقدامات اٹھائیں اور ہر اپنے کئی بھی بات کے خلاف عملی طور پر کام کیا ہے وارڈا کا ان کو چاہیے یہ تھا کہ جی وارڈا جو ہے وہ کوٹ فیصلہ دے گی اگر وارڈا واقعی میں اتنا غلط آدمی ہے تو اس کو ہم آئندہ کسی سے قسم کا ٹکٹ نہیں دیں گے ان کو پتا ہے کہ اس کو ہم نے بچانا ہے تو اس کو سینیٹ کا ٹکٹ دیا اور سینیٹ میں لے کے آئیں اور اپنے پارٹی کے تمام مرکروں کی مخالفت کے لاکھ مخالفت کے بوجود اور مزے کی بات دیکھیں انشاءاللہ یہ جو سینیٹ حالی ہوئی ہے وہ اس واضح اکثریت سے جیتے گا کہ جس طرح ان کی وہ طرح بھی کنسنسس ہی نہیں میں بریک لے لوں فیصل وارڈا صاحب ابھی فیڈرل منسٹر ہیں یہ جو بار بار کی رہے ہیں سیفے سیفے تو یہ جو ایک ڈیبیٹ ہے کہ تین تاریخ کو تین تاریخ کو انہوں نے ریزائن دے دیا نیشن اساملی کی سیف سے بارہ مارچ کو وہ بنے ہیں سینیٹر تو یہ بیچ میں بغیر اس کے اور اس کے اور وہ سینیٹر بن گئے ہیں وہ وزید نہیں ہو سکتے انہوں نے سیفہ دے دیا ہے انیازی صاحب کو سمجھائیں جب شہید بی بی نے دو آزار ساکھ دیا والی میں سیفہ دینے کے بعد یہ کیسے رہے سکتے ہیں یہ کیسے رہے سب وہ ابھی چل رہا ہے ابھی تک فیڈرل منسٹر کے طور پر دیکھیں ابھی شبلی فراہ صاحب نے آج کیابنیٹ جی مٹنگی جی جی میں وہی بات کر رہا ہوں نیازی صاحب سے جواب لے لیں میں نے بریک لے لیں سمام جمہوری قوتوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے مشرف کو ہم نے اس گیم سے باہر نکالا تو انشاءاللہ آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ عاصف علی زرداری صاحب کی اس چال سے یہ دوبارہ آپ کو اس گیم سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جی نیازی صاحب یہ فیصل وادا والا کومنٹ کر دیں تو میں بریک لے لوں حافظ صاحب دیکھیں انہوں نے نیشنل اسمبلی کو اس کی شیر سے استیفہ دیا ہے باقی لا منسٹر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں میری آواز آرہی کہ آیا اس کے لیے دوبارہ حلف لینا ضروری ہے جا نہیں ہے بلکل دوبارہ حلف لینا پڑے گا شیفی فراد آج آپ کی منسٹر جو ہے اس کو جب کوئی منسٹر بنایا جاتا ہے تو چھ مار کے دوران اسے سینیٹر کہہ رہتے ہیں لیکن اس کا کوئی علیہ دا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے وہ پھر اگر جاری ہوا تو میں بھی شاید چلے میں بخفہ لے لو بخفے کے بعد آتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن والے معاملے پہ گفتو کر کے پروگرام کو کنکلوٹ کر دیں ویلکم بیک ناظرین کچھ ہی دیر بعد پی ڈی ایم کے رہنمہ پریس کانفرنس کریں گے خبر یہ آ رہی ہے کہ نو جماعتیں ایسی ہیں جو اس بات پیگری ہیں کہ استیفہ دے دینے چاہیے کچھ کہتے ہیں استیفہ دے کے لانگ مارٹ شروع کریں کچھ کہتے ہیں یہاں پہنچ کے استیفہ دے دیں پاکستان پیپلز پارٹی ذرا یہ کہتی ہے کہ اس معاملے کو اپنی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے سامنے رکھے گی لاز سیگمنٹ ہے وقت کم ہے امجد نیازی صاحب الیکشن کمیشن کے خلاف آپ اس وجہ سے ہیں کیونکہ فورن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف حرمیدان میں حتح حاصل کرے گی اور جس مکمل ریکارڈ کے ساتھ ہم الیکشن کمیشن کے اندر گئے یہ تاریخ گواہ ہے آپ سب جماعتوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھتے ہیں ہم نے تو ان کو کہا ہے تو اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا تو بھی قابل قبول ہوگا الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا دیکھیں ہمارا جو موقف ہے الیکشن کمیشن کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس وجہ سے ہے کہ جس طریقے کے ساتھ سینٹ کے الیکشن ہوئے ہم ایک عرصہ سے مطلب دو پچھلے دو تین ماہ سے ہمارا ایک موقف تھا کہ پاکستان میں اداروں کی جو توقیر میں اضافہ ہونا چاہیے اس الیکشن میں شفافیت ہونی چاہیے اور اس موقف سے آج دیکھا جس بہت ساری آپ نے دیکھا کہ جو مزاک بنے جو حالات ہوئے دیکھیں ہم جو ان کو کہہ رہے تھے کہ ایسا مت کرو تو خود انہوں نے بھی دیکھا بات میرا کرنے کا مقصد جے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل سٹریٹ فارورڈ اپنا موقف اس لحاظ سے رکھتی ہے کہ ایسے اقدامات کیے ہوتے کہ آج جیتنے والے بھی مطلب جس طریقے کے ساتھ اگر یہ صحیح طریقے کے ساتھ جیتتے ہیں گلانی صاحب کے الیکشن میں تو کم از کم قوم تو دیکھی لیکن چور دروازوں سے جیتنے والے وہ بھی اپنی جو ہے وہ جیت پہ ابھی بھی یقین نہیں ہے اس لیے کہ وہ جس طریقے کے ساتھ جیتے ہیں وہ بھی دیکھیں وہ جس طریقے کے ساتھ جیتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی جیت جو ہے وہ میں ان کی شکرہ سمار وہ جیتے ہیں اسی طریقے سے سینیٹ میں ڈیٹی چیرمن آپ کے جیت گئے دیکھیں بڑے عوضے پہ ان کا ان کی میں سمجھتا ہوں شخصیت جو ہے وہ میچ ہی نہیں کرتی کیونکہ ان کی شخصیت چیف اگزیکٹیو آفو دا پاکستان رہی ہے تو اس کے بعد ان کا اس طریقے کے ساتھ سینیٹر منتخب ہونا میرے خیال میں اور ان پہ جو داغ لگا ہے ان کی شخصیت پہ وہ میرے تو خیال میں جو ہے انہوں نے اپنی سیاست کا جو ہے وہ خاتمہ چلیں کہ اپنا آغا صاحب یوسف رضا گلانی نے اپنی سیاست کا خاتمہ کر لیا داغ لگوالی اپنے کیریئر پہ بات یہ ہے کہ کم سے کم یہ پی ٹی آئی اس قسم کی فضول باتیں نہ کریں اس ٹیم وہ چیئرمن سینیٹ ہے اور وہ چیئرمن سینیٹ انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے آئین اور قانون کی طاقت سے ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے ان کی چوڑ دروازے سے غلط فیصلوں کو ہم ربز کرتے ہیں اور پھر آئیں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پی ڈی ایم میں بھی اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کے سخت فیصلے اس قسم کے نان پاپولر فیصلے کیوں کہتی ہے اس میں آپ کو نظر آتا اس طرح مزا نہیں آئے گا لیکن جمہوریت کے لیے پاکستان کی مضبوطی کے لیے یہ فیصلے بہت ضروری ہیں جب سب لاس منٹ سر پروڈرام کنکلوڈ کرنا ہے الیکشن کمیشن سے فیصلہ خلاف آئے گا فورن فنڈنگ کا جو خاکا نبائی سب کہہ رہے تھے دیکھیں سیسی لینڈ مافیا اسی کو کہتے ہیں کہ اداروں کو پریشریز کریں جب آپ کے اگریز ہو کیا وجہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ان کی جو ٹیم ہے چاروں صوبوں کی جن کو انہوں نے خود کیا ہے ان کے وزیر جو ہیں ریلوے کے ان کے آپ کومنٹس دیکھ لیں جو لیٹر میں انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے اور پھر یہ ان کے امسائے پرانے سعید بھائی ہے سعید میدی بھائی ان کے ساتھ والے گھر میں رہتے تھے جن کے بیٹے آج بھی اسلامہ آئی سی ٹی کے کمیشنر ہیں اور بہت سری ہیں یہ ان پہ پریشریز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے انہوں نے سپریم پورٹ میں لجا کے ان کو بار بار یہ اس بات پہ رگیڑا لیکن وہ اپنے موقع سے بلکل نہیں ہے کیونکہ وہ سیدھے آدمی ہے ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے ان کے سرویس پاس جو ہے ان کے کلیگ جو ہے جن کا ان سے رابطہ ہے دوران تمام لانگ سرویس میں وہ ان کو ایک اپ رائٹ آنیسٹ اور سٹیٹ آرورڈ آدمی سمجھتے ہیں جو صرف آئین اور قانون کی بات کرتی ہیں وہ سرکاری ملازم ہے وہ عوام کے ملازم ہے سرکار کے ملازم ہے کسی حکومت کے ملازم نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہے ان کو جو ہے گریل کر رہے ہیں ان کے پاس ریکارڈ آگیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں ریکارڈ جمع کرا دیا کہ دھند میں وہ بیس پریزائیڈنگ آفیسر جو ہے ان کے موبائل لوکیشن کہا تھی جیو فینسنگ کرا لیا ہے سب سارے ریکارڈ جو ہے ان کے پاس آگئے اور یہ بات حکومت کو پتہ ہے کہ پنجاب حکومت نے بلکل کسی قسم کا تعاون نہیں کیا وہ تو ریکارڈ جمع کرا دیا الیکشن کمیشن میں سپریم کورٹ میں وہ جمع کرا دیا تو اب ان کو یہ پتہ لگ رہا ہے اور یہ ایک اور ریفرنس جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی طرح اور یہ سینٹ میں اوپن بیلٹ کی طرح اور تین چار اور ریفرنس ہی جو پریزیڈن نے پریڈیوز کیا اور ان کے مو پہ حکومت یہ ہے ذرا کی شرم ہوتی کسی میں تو وہ اپنے اس غلط اتنے بڑے الزام کے بعد جو ریفرنس واپس ہوئے اس کو صیفہ دینا چلے لیکن وہ ہے نام چیف الیکشن کمیشنر کا پاکستان تحریک انصاف نے دیا تھا عمران خان صاحب نے دیا تھا غلطی کی تھی یہ ایڈمٹ کرتے ہیں یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ آج الیکشن کمیشنر پاکستان اپنا وہ کردار اتا ہی کر پا رہا فیصلہ آپ کا تھا وہ غلط فیصلہ تھا مطلب ایسے آدمی دیکھیں وہ ساکھ ابن سار صحیح کو فیصلہ کیا وہ سمجھتے آجائے گا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں جیسے چیئرمن پاکستان نون لیگ کہتی ہم نے غلط فیصلہ کی ایڈمٹ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا نام تھا یہ پھر آپ ایڈمٹ کریں کہ یہ غلط فیصلہ تھا چیف الیکشن کمیشنر والا دیکھیں یہ ابھی اپنا جرد وقت ہے تو چیز لیکن ہمارے خوافظ ہیں اس کے ایٹی چیوڈ کی اوپر ایکشن کمیشنر پاکستان آمجد میعجی صاحب ہمارے بھائی آپ ان کو نا گلے پھائے گیا اللہ خیار کرے ان کو عادت پڑی ہوئی تھی نیم کو ویڈیو ریجز جانی ہے جس کے اوپر عادت پڑی ہوئی جیم آئین قانون آج چل وہ پاکستانی عباد چلیں ہمارے حکومت کرنے ہی ویڈیو بناو ویڈیو بناو ویڈیو بناو ویڈیو بناو ویڈیو 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 کئی نہیں ملے گی وہ پچارہ کیمرے سے شائع ہے کوئی ویڈیو نہیں ملے گی اس نے زدگی میں کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنای ہمارے ساتھ را وہ یہاں پہ چیز ایکٹیو اگرہ ادھر 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 امجد نیائی صاحب نے ان کی شادی کی ویڈیو نکال کے لیانی ہے گلت کام آپ اسے کہیں گے تو وہ اپنی چیز سکیل شپ سے بھی حسط دیکھ ڈاکٹر موسیقی